السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قسط نمبر 594 رد مفتی امین صاحب پالنپوری کے بیان کا پہلے مفتی ابو القاسم صاحب پھر مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب پھر مفتی محمد زائد صاحب مظاہری و ندوی پھر مفتیان صاحبان مولانا عبدالخالق مدرسی و سنبلی اور اب مفتی امین احمد صاحب پالنپوری مددز اللہم نے بانگلہ دیش میں موسیٰ علیہ السلام کے تور پہاڑ پر جانے پر مولانا صاحب پر جو اعتراض کے تیر چلائے ہیں ان تمام حضرات کے اعتراض کا علمی جواب دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ وحدہ والصلاة 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 وعلیم اللہ نبی جماعیدہ اما بعد سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں مولانا صاحب نے جو کہا تھا کیا اس بات کو کسی اور نے بھی کہا ہے کیا یہ کسی کتاب سے ثابت ہے جواب جی ہاں کہا ہے بہت سو نے کہا ہے اور بہت سی تفاثیر مثلا تفسیر ابن عباس تفسیر ابن کثیر تفسیر روح المعانی تفسیر بیضاوی تفسیر قرطبی تفسیر مظہری تفسیر کبیر علامہ راضی تفسیر معرف القرآن اسی طرح اردو عربی فارسی کی اور بھی بہت سی تفاثیر میں ہیں جن کی تعداد تقریباً انتیس کے عدد تک پہنچتی ہیں ان تمام تفاثیر میں توروالا واقعہ موجود ہے نفس واقعہ اور اس کا ترجمہ ایک ہی جیسا ہے مگر تفسیر ہر مفسیر کی الگ رنگ میں ہوتی ہیں انداز بیعہ اپنا اپنا ہوتا ہے مثلا مشہور تفسیر معرف القرآن اور ابن کثیر دیکھے دونوں کا رنگ الگ الگ ہے معرف القرآن میں فقہی پہلو غالب ہے اور ابن کثیر تو تفسیر بالحدیث ہے اور تاریخ و واقعات کا مجموعہ ہے بہت سی جگہ مفسرین میں اختلاف بھی ہوتا ہے اور الفاظ میں اونچ نیج بھی مسئلہ مگر علماء متقدمین کی طرف سے اس قصہ تور کو بیان کرنے والے پر غستاخ اور کفر و فسق کے فتوے نہیں دیئے گئے اسی طرح اسی واقعے کو مولانا ساتھ صاحب نے بھی اپنے دعیانا و مربیانا انداز میں بیان کیا تو بھلا وہ غستاخ کیسے ہو گئے مفتی اول قاسم صاحب مولانا ارشن مدنی صاحب مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب مفتی زید صاحب مددلہم وغیرہ نے شور مشانہ شروع کر دیا کہ مولانا ساتھ صاحب غستاخ ہے گمراہ ہے نعوذ باللہ موجودہ مفتیان ادار العلوم کے نظریے کے مطابق تو یہ سارے انتیس کیبار فسرین بھی غستاخ ٹھہرے اس لیے کہ اصل لکھنے والے تو یہیں فسرین اکرام ہیں مولانا ساتھ صاحب تو صرف نقل کرنے والے ہیں اگر ان مفتیان اکرام کے نظریات پر فتوے دینے لگ جائیں تو سارے اسلاب گمراہ اور بددین قرار پائیں گے اور کوئی نہیں بچیں گا بات بات پر فتوہ دینا تو رضا خانی برلویوں اور قبر قرستوں کا شیوہ رہا ہے اکابیر دار العم دیوون کا نہیں مرحوم سر سید احمد صاحب پر تو پورے عالم کے مفتیان کے جن کی تعداد تقریباً نو سو تھی کہ جنہوں نے سر سید صاحب پر کفر کا فتوہ دیا تھا مغر حضرات نانتوی و گنگوہی نوراللہ مرقدہما نے کفر کے فتوے کفر کا فتوہ نہیں دیا اور کہا کہ ہم سر سید احمد صاحب پر کفر کا فتوہ دے کر کل جس ویڈیو سینٹر کے کالجز و ویڈیو سینٹر کے مسلمانوں کو امت مسلمہ سے خارج کرنا نہیں چاہتے کالجز و یونیورسٹیز کے مسلمانوں کو امت مسلمہ سے خارج کرنا نہیں چاہتے حالانکہ سر سید احمد منکر تھے جنت و جہنم ترازو و حساب و کتاب کے اس کے باوجود کفر کا فتوہ نہیں دیا البتہ سر سید احمد کو دارالعلوم دیوبن میں تدریز کی خدمات اس شرط پر دی گئی کہ وہ اپنے نظریات کی عشاد دارالعلوم میں نہیں کریں گے اور تدریز کی خدمت انجام دیتے رہے سید صحاب مدرس کی حیثیت سے کام کرتے رہے مولانا ساتھ صاحب کے نہ نظریات بدلے نہ قائد نہ ہی مسلک و مشرب اور مولانا ساتھ صاحب کے متبعین سر سید احمد صاحب کے متبعین کی تعداد سے ہزار گناہ زیادہ ہیں سارے دنیا کا احاطہ کیے ہوئے ہیں مگر مفتیان اکرام اسبیت و دشمنی و مخالفت میں بہ کر مولانا ساتھ صاحب پر غستاخ و گمراہ و بترتیب ہونے کا فتوہ جاری کر دیا اور پوری امت مسلمہ کو جھکڑے و فساد و قتل و غارتگیری پر لگا دیا اس طرح کی باتوں پر فتوہ بازی اور تنز و تنگ مزاجی رضا خانیوں کی عادت تھی مگر بدنصیبی سے دارالعلوم دیوبن کے چند اکابر بھی اب اس رخ پر چڑ پڑے ہیں اب اصل مضمون کی طرف چلے موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو پیچھے چھوڑ کر دورتے ہوئے اپنے رب کی طرف چل پڑے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ سورة طواحہ آیت نمبر پنچاسی آیت نمبر باسیتہ پنچاسی ترجمہ اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی ہیں اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بھہکا دیا تفسیر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر پار ہوئے فرعون اور اس کی فوج گرک ہوئی اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے ذمہ داروں کو بولایا تور پر سب چلنے لگے اور موسیٰ علیہ السلام جلدی سے پہنچ گئے قوم پیچھے رہے گئی سامری نامی آدمی نے بچڑا بنایا اور سب کو پجھوا دیا ابن قصیر بحوالہ ابن قصیر آیت وَمَا أَعْجَ لَكَ أَن قَوْمِكَ وَقِيلَ سَالَهُ عَلَى وَجْهِ الْإِنْكَارِ لِتَقَدُّمِهِ وَحِدَهُ دُونَ تفسیر ابن جریر ترجمہ اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو پوچھا کہ اے موسیٰ تم قوم کو پیچھے چھوڑ کر خود اکیلے جلدی سے کیوں آگئے یعنی تمہارے اس طرح کرنے سے تمہاری قوم عذاب میں مبتلا ہو سکتی تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے دو عذر بیان کی ایک تو یہ کہ میری قوم میرے پیچھے ہی آ رہی ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ کی طلب اور رضا کے لیے میں جلدی میں آگیا تقریبا ساری تفاصیر میں یہی بیان ہوا ہے ابن جریر ابن کسیر بیزاوی جلالین ظلال القرآن قرطبی تبری مظہری تفہیم القرآن مختصر ابن کسیر اسوابونی معرف القرآن جو بات مولانا صاحب نے کہی وہی بات مفتی محمد شفی صاحب دیوبندی رحمت اللہ نے بھی لکھی ہے اب کیا مفتیان دارلم دیوبند مفتی شفی صاحب پر بھی وہی فتوہ و الزام صادر فرمائیں گے جو مولانا صاحب پر فرماتے ہیں مفتیان اکرام آپ لوگ کتنی تفاصل کا انکار کروں گے خدا رہا ایسی بے انصافی تو نہ کرے کہ ایک مولانا محمد صاحب کو غلص آبیر کرنے اور نیچہ دکانے کے لیے تمام مفسرین کے تفاصل پر پانی پھیر دیا آپ کے فتوے نے تفسیر روح المعانی تفسیر مظہری جیسے بزرگ مفسرین کے واضح پیغام کو بھی دھندلا کر ڈالا اور انہیں بھی عوام کے کڑھرے میں لاکر خڑا کر دیا صرف و نح والے آئیں اور آ کر ان بزرگوں کی تفاصل کی عبارتوں کا پنچ نامہ کریں اور پھر اپنے رائے قائم کریں وَلَحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا یہ تو بڑا ہی بھونڈا طریقہ ہے اپنی بات منوانے کا کہ یہی اکرام ہے سابقہ مفسرین اکرام کا ہم حق کو دلائل و براہین کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو غستاخِ علماء کہلاتے ہیں اور آپ بزرگوں نے تفسیر ابن عباس سے لے کر موجودہ دور تک کے بیسو تفسیر کو بیسو تفسیر کو مرجوع قرار دے دیا کیا یہ اکابر مفسرین کے بے اکرامی اور ان کے توحین نہیں ہے حضرت جی مولانا صاحب کے بیان پر مفتی عبالقاسم صاحب کے دو اعتراضات اس مسئلے مفتی عبالقاسم صاحب دامت برکاتہوں کے مولانا صاحب پر دو اعتراضات ملائزہ ہو نمبر ایک ایک یہ کہ قوم بنی اسرائیل مشیطِ الائی سے گمراہ ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے چھوڑ جانے سے نہیں اور جو لوگ یہ تفسیر بیان کیے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کی گمراہ ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی مفارقت سے ہوئی وہ تفسیر ہماری نظر میں مرجوع ہے فائدہ ساری انتیس تفسیر مفتی عبالقاسم کے اس نظریے میں مرجوع ہے مفتی عبالقاسم کی نظر میں مرجوع ہے یعنی علم تفسیر ابھی اور اسی وقت تو وجود میں آیا ہے اور یہی لوگ علماء تفسیر ہیں ماضی کے مفسرین جن میں ابن عباس اور تفسیر کبیر والے رازی وغیرہ کی تفسیر مرجوع ہے نحوی ترتی ملائزہ ہو واما اعجر کا انقومک میں ما انکاری ہے استفہامی نہیں ہے یعنی آپ نے پہنچنے میں جلدی کیوں کی یعنی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی یہی حرف ما وما تلک بیمینک یا موسی سرطہہ میں استفہامیہ ہیں یعنی تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہیں اور لبز فانا قد فتننا میں فانا کا فا فائے تاقیب ہیں یعنی وما اعجر کا انقومکا وجے بنی فانا قد فتننا قومکا میں مبادکا کی اللہ اعلم نمبر دو دوسرا اعتراض یہ فرمایا کہ قیام موسیٰ کے زمانے میں تبلیغی عمل مفقد رہا جس کی وجہ سے قوم گمراہ ہوئی یہ کہاں لکھا ہوا ہے حد مفتی عبالقاسم صاحب دونوں باتوں کی نفی پر ایک عرصے تک جمع رہے مگر الحمدللہ کہ پہلے بعد کو ایک عرصے کے بعد مفتی عبالقاسم صاحب دامد برکاتہم نے بلا خرمان لیا اس وجہ سے کہ دنیا بھر کے علماء اکرام نے مفتی عبالقاسم کے موقف کو دلائل و براہن کے ساتھ رد کیا اب رہا دوسرا اعتراض کہ قیام تور کے درمیان موسیٰ علیہ السلام سے دعوتی کام نہ ہو سکا اس مسئلے میں مفتی صاحب ایک غیر منطقی سوال کرتے ہیں کہ کیا قیام تور کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام نے دعوتی کام نہیں کیا یہ کہاں لکھا ہوا ہے اس کا سیدھا سا جواب ہم نے اپنے وزشتہ قسطوں میں بھی دیا تھا اور آج پھر سے ہم اسے دہراتے ہیں وہ یہ کہ فرض کرنے کہ اگر مفتی عبالقاسم صاحب دامت برکاتہ ہم نے حج کے لئے چھے ہفتے کی چھٹی لی اور حرمین میں تشریف فرما رہے ادرالعلوم کا آفیس بلکل بند رہا اور وہاں چھے ہفتے تو کوئی کام نہیں ہوا اس لئے کہ ایک ہی وقت میں حج مفتی صاحب دو کام کیسے بجا لاسکتے ہیں اب اگر مفتی امین احمد صاحب پالنپوری مدد ذلہوں یہ دعویٰ کریں کہ خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ دوران حرج مفتی صاحب کا آفیس بن رہا اور مفتی صاحب نے اپنا کام نہیں کیا تو ہم اسے بیجا الزام تراشی کہیں گے حضرت مفتی صاحب نے حج کے دوران دالو لحفتہ وغیرہ کی ذمہ داری بھی پوری طرح سے نبائی ہے اب آپ لوگ خود بتائیے کہ یہ دعویٰ کوئی کیسے قبول کریں گا کہ مفتی صاحب مکہ میں حج بھی کرے اور اسی وقت دارلم میں فتوے بھی دیتے رہے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تور پر رہے اور قوم کو سامرین نے گمراہ کر دیا بچڑے سے پجوا دیا رہا حضرت حارون علیہ السلام کا تخلف کا معاملہ کہ وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بھی تھے تو اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں بے شک وہ خلیفہ تھے مگر قرآن مجید کے بیان کے مطابق قوم اتنی سخت نکلی کہ حضرت حارون علیہ السلام ہی کو قتل کرنے کے درپے ہو گئی تھی اور حارون علیہ السلام کو یہ کہنا پڑا وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِ ترجمہ کہ وہ تو مجھے مار ڈالنے والے تھے حضرت مفتی شفی صاحب عثمانی دیوبندی نوراللہ مرقدوں نے اپنی تفسیر معالف قرآن میں اسی بات کو لکھا ہے کہ جو ذمہ داری و صلاحیت اپنی قوم کو کنٹرور کرنے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تھی وہ حارون علیہ السلام میں کم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ ہوتے تو سامری کو اتنے گل کھلانے کا موقع نہ ملتے رہا مفتی عبدالقاسم صاحب کا سوال کہ قیام تور کے دوران تبلیغ چھوڑ رکی تھی یہ کہاں لکا ہوا ہے اس طرح کا سوال تو بریلوی برادری بھی کرتی ہے کہ گیاروی باروی جلوس میلاد النبی اور آزان سے پر درود و سلام پڑھنا کہ ممت پڑھو یہ کہاں لکا ہوا ہے بہرحال یہ ایسا غیر منطقی سوال ہے جس کا جواب حکیم لقمان کے بعد بھی شاید نہ ملے رہی بات قدرت کے تکوینی نظام کی کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ تور پر آؤ اور یہاں رہو وغیرہ تو یہ نظام تکوینی کو اس قضیے سے جوڑ کر یہ کہنا کہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی گمراہی کہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی گمراہی مشیعت علیہ سے ہوئی یہ تو اپنی بات منوانی کی منطقی دلیل تو ہو سکتی ہیں مگر قرآنی بیان کے بلکل برعکس و خلاف ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ جس طرح حد مفتی عبدالقاسم صاحب پہلے اعتراض سے سرف نظر فرما چکے ہیں اسی طرح اس دوسرے اعتراض پر بھی نظر ثانی فرمائیں گے لطیفہ فطرہ عالمی شورا کے حمایتی دار العلوم کے چند علماء نے اس قصہ تور سے مضبط نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ہر طرح سے تعویلے کی لیکن قرآنی فیصلے کے سامنے کسی کی کیا چلے انظرنا لا یغنی من الحق شیعہ ترجمہ حقبات کے سامنے تعویلات کی کوئی وقت باقی نہیں رہ جاتی مگر سب کی کوششیں عباس و بیکار گئی اس لیے کہ کسی نے بھی نص قطعی سے مولانا ساتھ صاحب کے قصہ تور کے بیان کا رد نہیں کیا سوائے منطق و تعویلات کے کہ کوئی مستند بات نہیں پیش کر سکے ہر تھوڑے دن بعد علم دیوبن کے اساتیدہ مفتیان میں سے کوئی نہ کوئی اس عنوان کو چھیڑتے ہیں تاکہ عوام کو شرائیت سے قریب کر سکے مگر اس طرح کے بیسند و بدلیل بیانات سے خود دار العلم کی عزت کو نیلام کرتے رہتے ہیں یہ اگر دو سطر کا بیان دیں گے تو ہم ان کے بیان کا تعاقب ایک سو سطر سے دیں گے انشاءاللہ اور اس کا تجربہ آپ لوگ بارہا کر چکے ہیں یہ اگر دو سو سطر کا بیان دیں گے تو ہم ان کے بیان کا تعاقب ایک سو سطر سے دیں گے انشاءاللہ اور اس کا تجربہ آپ لوگ بارہا کر چکے ہیں لہٰذا آپ تعلیمی خدمات انجام دے اور مولانا اساس صاحب کو اپنا دعوتی کام کرنے دے مخالفت سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے کا اب عوام سمجھ چکی ہیں اب کسی کی باتوں میں آنے والی نہیں اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ حق کو حق ماننے والا اور اسے اپنانے والا بنائے فقط والسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ